بیک اور آپ کو بتائیں سیاسی آئینی بہران پر سپریم کورٹ میں کیس پر سوات پیپلز پارڈی کے رہنمار ازار ابانی نے دلائل میں کہا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ آئین کے خلاف ہے عدالت سپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار دے عدو محتمات پر ووٹنگ صرف وزیر آزم کے استیفے پر ہی روکی جا سکتی ہے تحریک ٹیبل ہو جائے تو اس پر ووٹنگ کرانا ضروری ہے اسی حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں نمائند آج نیوز یاسر نظر سے یاسر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال سامنے آرہی ہے اب تک جی بالکل سمات شروع ہو چکی ہے ایک خاتون درخواست گزار جو تھی سمات شروع ہوتا ہی وہ کھڑی ہو گئی اور عدالت کے سامنے یہ کہا کہ جو امبیسٹر ہیں جن کا خند لرائے جا رہا ہے جن کی ساری ڈسکشن ہے اس کو عدالت میں وہ ان کو عدالت میں بلائے جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے جس پہ عدالت نے یہ کہا کہ ہم کسی سنگل درخواست گزار کو نہیں سن سکتے اور جو درخواست گزار تھی ان کو روک دیا اور اس کے بعد رضا ربانی کے بقاعدہ طور پر جو دلائل ہیں وہ شروع ہوئے اور دلائل میں رضا ربانی کی طرف سے یہی محقف اپنایا گیا ہے کہ جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ تھی وہ بالکل غیر آئینی تھی انہوں نے جو ہے مکمل طور پر آئین کی خلاف مرضی کی ہے اس کی خاص طور پر انہوں نے اس چیز کا بھی عوارہ دیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس کے منٹس جو ہیں وہ مگوائے جائیں اور اس کے بعد وزیعظم کا طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا کہ وزیعظم شطیفہ دے سکتے ہیں اسمبلیاں جب ان کے خلاف طریقے ادم اعتماد لے ہو جائے اسمبلیاں جو ہیں وہ تعلیل نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں آج رضا ربانی کی طرف سے جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی گئی ہیں اپنے دلائل دیئے گئے ہیں اور انہوں نے اب اپنے دلائل مکمل کیے ہیں اور یہ سارا طریقہ کار واضح کیا ہے کہ اس میں ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ مکمل طور پر غیر آئینی تھی تو اس کے ساتھ انہوں نے جو منٹس سے وہ منگوانے کا کہا ہے تو اب انہوں نے دلائل مکمل کیے ہیں تو اس کے بعد جو نون لیگ کے وکیل ہیں ان کی طرف سے جو دلائل ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں اور ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو سارا پراسس وہ ہے بلکل غیر آئینی ہے اور اس کو بقاعدہ طور پر عدالت کو جو رولنگ ایس پیکر کی اس کو خارج کر کے اس کو ختم کر کے جو اسمبلیاں ہیں اس کو بحال کیا جائے رضا ربانی کی طرف سے بھی یہی استداء کی گئی اور نون لیگ کے وکیل جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہی استداء کی گئی اب سماعت جاری ہے اس میں سب سے بنیادی چیز جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کے منٹس جو ہیں وہ مگوانے کا رضا ربانی کی طرف سے درخواست کی گئی عدالت سے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کو ان کو مگوانے کے بقاعدہ طور پر عدالت دیکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ عدے اور خاص طور پر اسمبلیاں جو تحلیل کی گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے بعد جیازم نے جو تحلیل کی ہیں سماعت جاری ہے اور سماعت میں مزید جو ہے اب حکومت کی طرف سے بھی دلائل دیے جانے ہیں حکومتی وکیل جو ہیں وہ دلائل دیں گے تو اس کے بعد ہی ججز کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم سماعت کو جلدہ جلد مکمل کرنا چاہتے ہیں تمام جو وکلہ ہیں اپنے دلائل جو ہیں مختصر رکھیں اور صرف وہ چیزیں ڈسکس کریں جو انتائی ضروری ہیں تاکہ جلدہ جلدہ ہم فیصلے کی طرف جا سکیں ہمارے ساتھ موجود رہے گا اس پر جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو آپ سے اس پر تفصیلات لیتے رہیں گے سپریم کورٹ میں آج سماعت ہو رہی ہے اور عدالت بھی جلد سے جلد اس سباب چیزوں پر فیصلہ دینے کے لیے بیٹھی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جلد سے جلد اس معاملے کو نمٹائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا ہمارے ساتھ پینلز موجود ہیں شوکت پراشا سینئر انکر پرسن ان سے اس پر بات کریں گے تارک شودری اسلام آبا سے بیروچی ہمارے ساتھ موجود ہے آسوہ شرازی انکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے آسوہ شراز زہابا میں آپ کی طرف ہوں گا سب سے پہلے آج ہو رہی ہے سماعت دوبارہ سے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں پہلے تو یہ بتائی گا اور جو صورتحال تباہ کریٹ ہو رہی ہے اس پر کیا کہیں گے جی جو اس وقت صورتحال ہے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے اور کورٹ اس کو سن بھی رہی ہے لیکن جو اہم سوالات ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائے گئے ہیں مثلا آج جیسا کہ یاسر بھی بتا رہے تھے کہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ مختوم علی خان کی بھی ہے اور نئی مخاری صاحب کی بھی ہے جبکہ رضا ربانی صاحب نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں پوائنٹس دی ہیں انہوں نے یہ چیف جیسے صاحب نے کہا بھی کہ ان کے دلائل بہت اچھے ہیں اور دیکھا جائے تو یہ اس وقت صورتیال بنی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس ہی یہ معاملات جانے تھے اور گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے ہی جو کورٹ میں اس وقت بول ہے تو پارلیفانی جمہوریت کو ظاہر ہے جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے بچھلے کچھ دنوں میں یہ آئین توڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا یعنی آئین شکنی اتنی بڑی کی گئی کہ آئین کی جو وائلیشن کی گئی ہے اس کا تداروک یا اس کی جو ریمیڈی ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ اور پاکستان کے پاس ہے اور یہ کہا جا رہا تھا دو تین دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید نظریہ ضرورت جو ہے وہ جنم لے لے اور نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ کہا جائے کہ ویلیڈیٹ کر دیا جائے گا تمام اقدامات کو اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی تھی کہ جو کیا گیا ہے اس امبلی کے اندر اس کو توڑنے کا جو فیصل ہے اس کو درگزر کر کے آگے بڑھا جائے لیکن جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں اوڑوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایک ان کے اندر استراب پایا جاتا ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے پلیٹ فارم پہ آرٹیکل پانچ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایک سو ستانوے عراقین اسیمبلی کو جو کہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور اکثریت میں ہے اس وقت ہاؤس کی اور ہم نے یہ اکثریت اس دن ہاؤس میں دیکھی دی وہ اس اکثریت کو مسترد کرتے ہوئے آپ ان کے اوپر جو ہے بیرونی سادش کے لیے اندرونی ہاتھ استعمال کرنے کا الزام لگا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں اور انہوں نے ریاست کے ساتھ اپنی ڈس لوائلٹی شو کی ہے جو آرٹیکل پانچ کا مطن ہے جس کو کہ پڑھ کے سپیکر صاحب نے رولین دی اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے تحریک ادم اعتماد کو مسترد کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو ایک سو ستانوے عراقی نے اسم نی ہے ان کے اوپر جو غداری کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو کہ مسکنت پلیٹ فارم ہے پاکستان کا سپریم پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک سو ستانوے لوگ استعمال ہوئے ہیں جس میں کہ خود حکومت کے ایلائز بھی شامل تھے اور ان کے نکلنے کے بعد وہ اپنی اکثریت بھی کھو چکے تھے اس کے بعد یہ بات بہت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ کنٹیسٹ کرے سپریم کورٹ اس بات کو مضطرت کرے کہ ایک سو ستانوے لوگوں نے کس طرح سے سادش کی محض ایک خط کی بنیاد کے اوپر جو کہ کسی نے نہیں دیکھا اور اگر سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ خط پیش کیا گیا ہے تو کل تین سل براہان نے چاروں نے بلکہ مولانا فضل ریمان بلاول بھٹو آسف زرداری صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو شباز شریف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ ثبوت ہمارے سامنے لے کے آئے کہ جس سادش کے تہت جو ہے یہ تانہ بانہ بنا گیا اور امریکہ کی سادش پہ پاکستان کی حکومت کو برطرف کیا گیا پھر آپ نے امریکی وزارتیں جو خارجہ تھا ان کا بھی سٹیٹمنٹ کل دیکھ لیا جو کہ بہت وائرن ہو رہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی خط جو ہے وہ امریکہ نے نہیں لکھا اور اگر پاکستانی سفیر نے کوئی براسلہ لکھا تو اس کو بھی ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ پاکستانی سفیر زندہ ہیں ماشاءاللہ سلامت ہیں براسلز میں اپنے عوضہ سنبھال چکے ہیں ان کو پاکستان بلایا جا سکتا ہے آپ ایک آئینی غیر آئینی اقدام اٹھاتے ہوئے اس عملی کو کس طرح سے برطرف کر سکتے ہیں اور آج یہی ہوا کہ آج کوٹ نے یہ کہا ہے کہ 31 مارٹ سے لے کے دو اپریل تک کے جو منٹس ہیں وہ آپ بھیجے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے گا اب ظاہر ہے کہ اگر منٹس طلب ہوتے ہیں سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی آتے ہیں اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سیکیورٹی کمیٹی کے اندر تینوں چیفز نے جو کہ اس میں موجود تھے اور جوائنٹ چیف بھی موجود تھے ان کے سامنے یہ بات تیع ہو گئی کہ یہ سازش نہیں ہے اور جو کہ سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بارہا اس میں اس میٹنگ کے اندر ہم نے یہ کہا کہ یہ سازش نہیں ہے اور اس کو آپ بے نقاب جو ہے وہ کرنا اگر آپ کے پاس اس کے ثبوت ہیں تو آپ اس کو ہمیں پیش کریں تو پھر کیوں وزیراعظم پاکستان نے ان کے سامنے ثبوت پیش نہیں کیے یہ ایسا اتنی بڑی بات کہ آپ نے لوگوں کو غدار بنا دیا اس کے بعد ایک تقریر میں آپ نے مشرق بنا دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جلسے کر رہے ہیں آپ ٹیلی ویجن سے کتاب کر رہے ہیں اور بار بار ایک الزام لگایا جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کا جو پوائنٹ گو ہے وہ بغیر ثبوت کے جو ہے وہ نہیں سنا جا رہا تو ظاہر ہے عدالت میں آج جو معاملہ جو منٹس طلب کی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ گھی امید کی جاری ہے کہ عدالت نظریہ ضرورت نہیں بلکہ نظریہ جمہوریت جو ہے اس کو وہ سپورٹ کرے گی کیونکہ آئین شکنی کی اجازت نہیں دی جا سکے گی کہ ادب اعتماد کا رستہ ان ہاؤس چینج کا ایک پیس فولی جو ٹرانزیشن آف گورنمنٹ ہے اس کو رستہ روکنے کی جو کوشش کی گئی ہے اس کو ختم کر دیا گیا تو کیا پھر اٹھاون دو بے جس کا استعمال صدر مملکت صاحب نے کیا ہے یا اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے گا تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہیں اور سپریم کورٹ بلکل پاکستان کے آئین کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ دے گی اور وہی فیصلہ دے گی جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے اس کی توقع کی جا رہی ہے سیاسی جماعتوں سیول سوسائٹی صاحبیوں جو جو آئین کی پاسداری کے ساتھ ہے وہ اس بات کی توقع کر رہے ہیں کہ آج نظر جمہوریت کی جو ہے وہ جیت ہوگی اچھا آسمان شرعزی موجود رہے گا یقینی طور پر اس پر روس کا بھی کچھ ایک پوائنٹ آیا تھا اس پر بھی بات کریں گے تاریخ شرعزی صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اب یقینی طور پر اس پر شرعزی صاحب کی بھی آپ نے بات سنی ہے اس میں کافی سارے پوائنٹس ایسے ہیں کافی سارے سوالات ایسے ہیں جو کہ بہت ساری پیچیتگیاں کھڑی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب وہ کیا لگتا گیا کہ سیچویشن اپوزیشن کے حق میں آتی ہے تو تمام صورتحال ریوائنڈ ہو دیں گی پھر کیا ہوگا کس لیول پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیں گے دیکھیں اس وقت ایسیو یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے کس کے حق میں نہیں آتا اور اگر فیصلہ اپوزیشن کے حق میں آتا اپوزیشن سے فائدہ اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی تو ایسیو یہاں پر ندی طور پر جو گزشتا ہے ایک ماہ سے پوری قوم کے سامنے آج در پیش ہے ملکل اور اسی کی وجہ سے اس ملک میں اس وقت ساری افرات افریہ جو اس وقت اضطرابی قیفیت ہے وہ ہے پرائم نسٹر صاحب ان کی اتحادی جماعتیں ان کے جو ساتھی تھے وہ انٹیکٹ رہتے اور اس تحریک کے ادم اعتماد کو ڈیفیٹ کرتے کچھ دن پہلے جب تحریک پیش ہوئی تو مسلسل یہ کہا گیا کہ میں ویلکم کرتا ہوں اس ادم اعتماد کو میں اس پہ شکر کے نفل ادا کر رہا ہوں مجھے موقع مل گیا ان کو ڈیفیٹ کرنے کا اور اپوزیشن میرے اپوزیشن میرے اپوزیشن میرے ٹریپ میں آگئی اور وہی ہوا جو میں چاہتا تھا اور اب مجھے موقع مل گیا کہ میں اس تحریک کے ادم اعتماد کو ناکام کروں گا ادم اعتماد کی تحریک سے دو دن پہلے کا ایک بیان بھی ہے کہ اپوزیشن اس کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے لہٰذا وہ اس کی حیمت ہی نہیں ہے کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک لے کر آئی اب اینڈ اف دی دے ادم اعتماد کی تحریک آگئی اب آپ نے اس کو ڈیفیٹ کرنے کا طریقہ ایک اختیار کیا کہ ایک خط منظر عام پر لائے گیا اس کے مندرجات منظر عام پر لائے گئے اس کے بارے میں انکشاف کیا گیا کہ ایک بہت بڑا خط ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں جو ہے اس ادم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اور رجیم چینج کرنے کے پیچھے ہیں پہلے یہ باتیں ہوتے نہیں پھر اس کے بعد کبھی نہ کہا کہ جلاس ہوا اس میں بریف کیا گیا پائلیمانی سیکورٹی کمیٹی کا جلاس ہوا اس میں پوزیشن نہیں گئی پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جلاس ہوا اس کا جلاس بڑا تفصیل سے ہوا اس کے جلاس کا بقاعدہ طور پر ہینڈ آوٹ جاری کیا گیا یعنی کچھ سوچز کی خبر نہیں ہے اس ہینڈ آوٹ میں کیا کہا گیا اس میں کہا گیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس پر ہم اپنا مناسب سفارتی انداز میں رد عمل دیں گی اور وہ رد عمل دے لیا گیا وہ ریکارڈ پر ہے کہ سفیر صاحب کو طلب کیا گیا احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ اس طرح کی اگر جو کوئی بھی بیرونی مداخلت ہے وہ کسی کوئی ملک اپنے معاملات میں برداشت نہیں کرتا ہے اس کے بعد تحریکی تمہتماعات پر ووٹنگ کے لیے دن فکس ہو گیا اور جب وہ دن فکس ہوا تین اپریل کا تو ایک منسٹر صاحب آئے انہوں نے ایک بیان پڑا ایک رکھوا بیان اور اس بیان کو پڑھتے ہی جو جیپٹری سپیکر صاحب تھے انہوں نے فوراں کہا کہ یہ آرٹیکل جو فائیو ہے اس کے تحت جو ہے یہ عدم اعتماد کی طریق میں مصرد کرتا ہوں آرٹیکل فائیو جو ہے وہ ریاست کے ساتھ فرد کی اور شہری کی لائلٹی کو ڈیل کرتا ہے یعنی میں پاکستان کے شہری کی طور پر آپ شہباز شریف صاحب فردو رحمان صاحب عمران خان صاحب سارے لوگ ہماری لائلٹی جو ہے وہ لازم ہے اپنے ریاست کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا ایک آرٹیکل تھا اس کے تحت اس کو مصرد کر دیا اب اس کو اپوزیشن کیا کرتا یہ اپوزیشن نے فوری طور پر اپوزیشن تو نہیں گئی سو موٹو لے لیا چیف جسر صاحب نے اور اب وہ سو موٹو پر بات چیت جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عدم اعتماد کی طریق جو ہے اس کو جس وجہ سے مصرد کیا گیا ہے یعنی غیر ملکی مداخلت رجیم چینج کرنے میں غیر ملکیوں کی اکہات اور ان کے ہاتھوں اپوزیشن کا استعمال ہونا اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ تو آنا ہے سپریم کورٹ میں کہ کیا جیپٹی سپیکر نے اختیارات ٹھیک استعمال کی ہے یا غلط استعمال کی ہے کیا سپیکر یا جیپٹی سپیکر کے جو اختیارات ہیں وہ آئین کی تشریح کرنے کے ہیں یا کسی پروسیجرل معاملے کو ڈیل کرنے کے ہیں اور اس پرس کی رولنگ کو چیلی نہیں کیا جا سکتا اب پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں اپوزیشن جماعتیں جن کے اوپر لئے الزام ہے کہ وہ ان کے ریڈر دانستہ یا نہ دانستہ کیونکہ پی ایم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کچھ لوگ دانستہ اور کچھ نہ دانستہ اس استعمالوں میں کچھ چاروں سربراہ کال رات اس وزرداری صاحب نے بیان جاری کیا اپنا ریٹن انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ اس معاملے کو کلیر کرنے کے لئے ان چیزوں کو سامنے لے کے آئیں